بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صاحبِ ہدایہ امام برحان الدین ابو الحسن علی مرغینانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم سرمایہ سلاف کی ایک اپیسوڈ پہلے بھی کر چکے ہیں ای پی فورٹی تھری اس ای پی کے اندر ہم نے تفصیل سے آپ کے حوال ذکر کیے تھے آپ کی ولادت کا ذکر کیا آپ کے وسال کا ذکر کیا آپ کے حالات بیوگریفی سوانہ حیات کا ذکر کیا آپ کی مولفات کا یعنی بکس کا ذکر کیا اسی طرح آپ کے اساتذہ و تلامدہ کا ذکر کیا تھا آج اس اپیسوڈ کے اندر ہم آپ کی تصنیفِ لطیفِ الہدایہ کے بارے میں گفتگو کریں گے صرف الہدایہ سے متعلق اس اپیسوڈ کو ہم نے خاص کیا ہے تو یعنی آپ یوں سمجھ لی دیئے کہ یہ اس اپیسوڈ کا پارٹ ٹو ہے ای پی فورٹی تھری پارٹ ون ہوا اور یہ اس کا پارٹ ٹو ہوگا آج ہم الہدایہ کے بارے میں گفتگو کریں گے جو حضرات ان کے احوال جاننا چاہیں صاحبِ ہدایہ راہی محلہ کے وہ ای پی فورٹی تھری دیکھ سکتے ہیں کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر سرمایہ سلاف کی پلی لسٹ میں جا کر ای پی فورٹی تھری کھولیں گے تو اس میں آپ کو ان کے احوال مل جائیں گے وہ آپ کے سامنے اپیسوڈ پوری آ جائے گی آج ہم اہدایہ پہ گفتگو کریں گے ہدایہ عظیم و شان کتاب ہے جریر القدر کتاب ہے مخدوم کتاب ہے جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے اس کی عظمت میں اس کی اہمیت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ مرور زمانہ کی نظر ہو جاتی ہے یہ آہستہ آہستہ اس کی جو شہرت ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے اس کی جو چمک دمک ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے لیکن ہدایہ وہ کتاب ہے جب سے لکھی گئی ہے ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ شب و روز یہ ترقی پر ہے مترقی ہے اس کی عظمت کو چار چاند لگے ہوئے ہیں اور مستقل اس کی عظمت کا چاند گہنانے والا نہیں ہے جب سے لکھی گئی ہے صدیان گزر گئی ہیں اس کتاب کو لکھی ہوئے تعلیف کیے ہوئے لیکن جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے علماء فوقہہ کا مطمئے ندر رہی ہے ان کو پسند ہے یہ کتاب اور متداول کتاب ہے جہاں جہاں برے سیر پاک و ہند کے اندر درس نظامی پڑھایا جاتا ہے عالم کورس پڑھایا جاتا ہے وہاں پر یہ کتاب کریک علم کا حصہ ہے کورس کا حصہ ہے مقرارات دراسیہ میں شامل ہے اور باہر بھی بیرونی دنیا میں بھی جو بھی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہیں بالخصوص اور بالعموم فقہ مقارن سے تعلق رکھنے والے وہ اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اور جیسی یہ کتاب لکھی گئی ہے تو بعض بڑے علماء نے کبار علماء نے یہ کہا کہ یہ ایسی زبردست کتاب ہے شاندار کتاب ہے کہ ہم اس کی مثل دوسری کتاب لکھنے پر قادر نہیں ہیں ہم یہ صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتے کہ ایسی کتاب لکھ سکیں اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ہمارے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ ہم ویسی کتاب لکھنا چاہیں تو لکھ لیں گے لیکن ہدایہ وہ ضرور قدر کتاب ہے وہ شاندار کتاب ہے اپنی مثال آپ ہے کہ یہ اس کی مثل ہم کتاب لکھنے پر قادر نہیں ہیں اس کی صلاحیت اس کی استعداد ہم اپنے اندر نہیں پاتے یہ کبار علماء کا اس کے بارے میں کومنٹ ہے بڑے بڑے علماء نے اس کو ٹریبیوٹ پیش کی اور اس کتاب کے لیے کہا کتابن فاخر باہرن مواجن زاخر تمت حسناتو وعمت برکاتو کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل فخر کتاب ہے اور یہ کتاب ایسی ہے کہ گویا تھاٹھیں مارتا ہوا موجیں مارتا ہوا سمندر ہو یہ کتاب ایسی ہے اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ تام ہو گئیں اور جو اس کی برکات ہیں وہ عام ہو گئیں یعنی عام ہیں سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی شاندار کتاب اس کتاب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہدایہ کے لیے کہ دررن انیق بحرن امیق دقیق المعانی وثیق المبانی کہ یہ کتاب جو ہے وہ یکتہ موتی کی طرح ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ گہرے سمندر کی طرح ہے اور اس کے معانی میں دکت ہے اور اس کے جو مبانی ہیں یعنی الفاظ حروف کلمات جو ہیں ان کے اندر پختگی ہے محکم ہے تو اس کو ایسا ٹریبیوٹ پیش کیا گیا اور اس کتاب کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو صاحبِ ہدایہ یعنی امام مرغی نانی راہی محلہ یہ درست تلفز ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں ہی بتایا تھا کہ مرغی نانی ہے مرغی نان علاقے کی نسبت ہے میم پہ زبر ہے بعد لوگ غلط طور پہ مرغی نانی کہتے ہیں یہ مرغی نانی ہے تو امام علی مرغی نانی راہی محلہ یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی ہدایہ کہا جاتا ہے اور ہمارے اردو فارسی میں صاحبِ ہدایہ کہا جاتا ہے تو یعنی آپ کو اصل نام سے لوگ کم جانتے ہیں اس کتاب کی نسبت سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کتاب کو ایسا قبولِ عام حاصل ہوا ہے کہ اس کی نسبت سے آپ کا نام پڑ گیا ہے صاحبِ ہدایہ المخصوص بالعنایہ صاحبِ الہدایہ تو کیا کہنے آپ کی اس کتاب کے شامدار کتاب علماء نے اس کے ساتھ بڑا اعتناہ کیا ہے اور ایک بڑے عالم تھے امام ابن حمام رحمہ اللہ بہت زبردست بلند پایا چوٹی کے امام ہیں ان کے استاد تھے علامہ شراج الدین رحمہ اللہ انہوں نے یہ کتاب الہدایہ اپنے استاد علماء بابرتی رحمہ اللہ سے سولہ مرتبہ پڑی ہے تو اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا قاری الہدایہ کہ ہدایہ پڑنے والے اور جو ان کے فتاوہ کا مجموعہ ہے وہ بھی کہلاتا ہے فتاوہ قاری الہدایہ تو یعنی اس کی نسبت یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ علماء اس کتاب کو پڑھتے ہیں کبار علماء اور سولہ سولہ بار پڑھ رہے ہیں اور درسن پڑھ رہے ہیں سبکن پڑھ رہے ہیں اور ہر بار اس سے نئے نئے نکات اخذ کر رہے ہیں اور اس کی نسبت سے خود صاحبہ ہدایہ امام مرگی نانی کا نام تو صاحبہ ہدایہ پڑھا ہی سہی جو کسرہ سے پڑھنے والے ہیں ان کے نام کا بھی حصہ بن گیا ان کو بھی لوگ کاری الہدایہ کہہ کے یاد کرتے ہیں ایسی شاندار کتاب ہے یہ اور اس کتاب کی بڑی خدمت کی بڑے باز کبار علماء نے تو بقاعدہ اس کو حفظ کیا بلکہ یہ خود ایک آرٹیکل اس پہ بقاعدہ پورا لکھا جا سکتا ہے کہ وہ حضرات علماء یا وہ حضرات فقہ جنہوں نے اس کتاب الہدایہ کو مکمل حفظ کیا ہے شروع سے لے کر آخر تک اے ٹو زی جنہوں نے اس کتاب کو زبانی یاد کیا ہے ان پر پورا ایک آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے یعنی ایک تعداد ہے بڑے علماء کی جو اس کتاب کو زبانی یاد کرتے ہیں تو شاندار کتاب الہدایہ ہم نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ آپ کی جو اصل کتاب ہے بدایت المبتدی اس بدایت المبتدی کی آپ نے شرع لکھی کفایت المنتحی کفایت المنتحی چونکہ طویل ہو گئی تھی تو اس لئے آپ نے پھر اختصاراً یہ شرع لکھی الہدایہ یہ آپ کی دوسری کتاب کی شرع ہے بدایت المبتدی کے نام سے آپ کا متن ہے کتاب آپ نے لکھی ہے امام محمد رحم اللہ کی الجامع و صغیر اور امام ابو الحسین قدوری رحم اللہ کی مختصر ان دونوں کو ملا کر آپ نے اس کتاب کا متن تحریر کیا تھا متن کمپائل کیا تھا اور تیار کیا تھا اس کے بعد آپ نے پھر اس کی شرع کفایت المنتحی لکھی وہ زخیم ہو گئی بعض رات علماء نے کہا کہ وہ اسی جلدوں پر ہے جیسے علماء قاسم انکتلو بگا نے کہا کہ وہ اسی جلدوں پر تھی بعض نے کہا بیس جلدوں میں ہے لیکن وہ کتاب مفقود ہے صدیوں سے مفقود ہے مسنگ ہے لوسٹ ہے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس کی زیارت نہیں کی جیسے کہ ملہ علیکاری رحم اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ فتنہ تاتار میں وہ ضائع ہو گئی علماء بدردین اینی رحم اللہ نے کہا ہم نے نہیں دیکھی اور بہت سارے علماء نے کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا یعنی صدیوں سے وہ کتاب مسنگ ہے لوسٹ ہے اڑتی اڑتی یہ خبر ہے کہ کہیں حلب میں کسی لائبریری کے اندر اس کا کوئی مخطوطہ موجود ہے لیکن کوئی حتمی بات اس کے بارے میں تاحل نہیں کہی جا سکتی کفایت المنتحی کے بارے میں یہ جو حدایہ پھر آپ نے لکھی ہے تو اس حدایہ پہ بہت سارے علماء نے شروع لکھی ہیں صاحب کشف و ظنون نے ساٹھ شروع کا تقریباً ذکر کیا ہے اور ان کو بھی اب صدیوں گزر گئی ہیں اس کے بعد بیس پہ بہت کام ہوا عربی کے اندر شروع لکھی گئی ہیں فارسی میں اس کے تراجم ہوئے اردو میں تراجم ہوئے اردو میں شرع لکھی گئی ہیں انگلش میں اس پر کام ہوا اور کئی زبانوں کے اندر اس کتاب پر کام ہوا ہے اور اس کتاب کی جو شرع لکھی گئی ہیں ان میں سے چند منتخب مطبوس شروع کا میں ذکر کر دیتا ہوں جو ہماری میز کی زینت بھی ہیں ہماری میز پر جتنی کتابیں رکھی ہیں ساری ایک الہداعہ اور باقی الہداعہ سے متعلقہ کتابیں ہیں تو ہمیں اس کی یہ کتاب نظر آتی ہے سب سے پہلے جو شرعہ اس پر جو تحریر کی گئی ہے ویسے تو اور بھی لکھی گئی ہیں لیکن جو مطبوع کتابیں ہیں جو دستیاب کتب ہیں ان کے اندر ایک کتاب ہے نہایت القفایہ لدیرائیت الہداعہ ہماری میز کی زینت ہے تاج و شریعہ عمر بن صدر شریعہ راہیم اللہ ان کی یہ کتاب ہے پہلے چھپی نہیں تھی ابھی حالی میں چھپی ہے تیرہ جلدوں میں مکتبت الارشاد نے سے شائع کیا ہے پبلش کیا ہے اور اسی کے ساتھ نیچے دوسری شرعہ بھی اس کے ایک لگی ہوئی ہے شرعہ الہداعہ شمس الدین احمد بن سلیمان جو ابن کمال پاشا رومی حنفی راہیم اللہ کے نام سے معروف ہے مطبوع نو سو چالی سنہ اجریہ ابن کمال پاشا راہیم اللہ یہ ان کی کتاب ہے دو شریعہ نہیں ہے ایک کتاب کے اندر ایک جو ہے وہ تاج و شریعہ عمر راہیم اللہ کی جس کا نام ہے نہایت القفایہ لدرات الہداعہ اور اس کے نیچے لگی ہوئی ہے علامہ بن کمال پاشا کی شرعہ الہداعہ اسے شائع کیا ہے مکتبت الارشاد نے اوپر شرعہ الہداعہ کا ٹائٹل ہے نیچے اصل نام بھی دیا ہوئے اور پھر نیچے جائے دوبارہ شرعہ الہداعہ لکھا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے الغایہ فی شرعہ الہداعہ کے نام سے شمس الدین ابو لباس احمد بن ابراہیم سروجی حنفی راہیم اللہ متوفہ سات سو دس سنہ اجریہ شاندار کتاب ہے جتنی شرعہ لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہ کتاب یہ شرعہ ایک خاص امتیازی حیثیت رکھتی ہے یہ جو مسننف ہیں یا شارع علامہ سروجی راہیم اللہ یہ پہلے حملی تھے بعد میں یہ حنفی ہو گئے تھے اور یہ کتاب یہ بھی چند سال پہلے ہی چھپی ہے چودہ مجلدات میں ہے فورٹین والیمز کے اندر چھپی ہے شاندار کتاب ہے نامکمل ہے لیکن ہدایہ کی بہترین شروع میں سے ایک ہے جتنی ہے شاندار ہے نہ ہی ہے حدیثیہ نہ ہی ہے فقیہ فقہ مقارن یعنی حدیث کے پہلو سے دیکھا جائے تو بھی شاندار کتاب ہے فقہ کے پہلو سے دیکھا جائے تو بھی یہ شاندار شرع ہے اور فقہ مقارن کے اعتبار سے دیکھا جائے یعنی تقابلی فقہ کمپیلیٹیف سٹیڈی جو ہے فقہ کی اس جوری سپرودنس کی اس کے حوالے سے بہترین نہیں ہے کیونکہ یہ صرف فقہ ہنفی اور فقہ مالکی اور فقہ شافی تک بند نہیں رہے بلکہ اوپر جا کے دیگر آئیمہ کے اختلاف کو اور ان کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں پھر طابعین کے اقوال اور آراء کو بھی ذکر کرتے ہیں پھر صحابہ کرام کے اقوال اور آراء کو بھی مختلف مسائل کے اندرہ ذکر کرتے ہیں الگرد بہت شاندار کتاب ہے بالخصوص فقہ مقارن کی جہت سے پھر ہمیں جائے وہ اس کے بعد ایک کتاب نظر آتی ہے انہایہ فی شرح الہدایہ یہ بھی شاندار کتاب ہے شرح علامہ حسام الدین حسین بن علی صغناکی رحمہ اللہ متوفہ 710 سنہجریہ یا 714 سنہجریہ اس میں اختلاف ہے دونوں کال ہیں یہ بھی شاندار کتاب ہے یہ بھی گیارہ جلدوں میں اب چھپ گئی ہے پہلے مطبوع نہیں تھی اب یہ چھپ گئی ہے بڑی ہی شاندار کتاب لائک مطالح ہے پھر ہمیں اس کی ایک شرح نظر آتی ہے مراج و درائیہ فی شرح الہدایہ لامہ قیوام الدین محمد بن محمد کاکی رحمہ اللہ متوفہ 749 سنہجریہ یہ بھی آٹھ جلدوں میں اب چھپ گئی ہے شاندار کتاب ہے یہ بھی کچھ عرصے پہلے چھپی ہے پھر ہمیں اس کے بعد ایک شرح نظر آتی ہے یہ اس کا ٹائٹل تو جو ناشرین نے شائع کیا ہے اس کو شرح الہدایہ کے نام سے شائع کیا ہے اوپر ٹائٹل لکھا ہے شرح الہدایہ لیکن اس کا اصل نام ہے وہ ہے غایت البیان نادرت زمان فی آخر العوان وہ اصل نام بھی نیچے دیا ہوا ہے بڑا سا لکھا شرح الہدایہ نیچے لکھا المسمہ غایت البیان نادرت زمان فی آخر العوان اس کے مسننف ہیں علامہ قوام الدین امیر قاطب بن امیر عمر اتقانی فارابی ہنفی راہی محلہ متوفہ 758 سنہجریہ اتقانی بھی کہا جاتا ہے اتقانی بھی کہا جاتا ہے دونوں طرح اس کا ضبط استعمال ہوتا ہے یہ کتاب بھی ابھی چھپی ہے کچھ عرصہ پہلے انیس جلدوں میں نائنٹین والیمز انیس مجلدات میں زخیم کتاب ہے یہ بھی شاندار کتاب ہے بڑی تبردست شرح ہدایہ کی ہدایہ کی امدہ شروع میں سے ایک ہے اور اس کی خاص بات جب انہوں نے ذکر کیا شروع میں کہا کہ مجھ سے لوگوں نے ہدایہ کی شرح لکھنے کا کہا تو میں نے کہا انا من جملت سغار والہدایہ کتاب القبار کہ میں تو چھوٹے لوگوں میں سے ہوں اور ہدایہ تو بڑوں کی کتاب ہے میں اس قابل کہا ہوں لیکن بہبر لوگوں نے اسرار کیا تو پھر میں نے اس پہ کلم اٹھایا اور اس کی شرح لکھی ہے شاندار کتاب ہے پھر ہمیں ایک شرح نظر آتی ہے الکفایہ فی شرح الہدایہ کے نام سے علامہ جلال الدین بن شمس الدین کرلانی خوارزمی حنفی راہیم اللہ متوفہ سات سو سٹھ سٹھ سنہجریہ سات سو سٹھ سٹھ سنہجریہ میں آپ کا وصال ہوا ہے آٹھ جلدوں میں یہ کتاب چھپیہ پبلش ہوئی ہے مطبوع ہے کچھ عرصہ پہلی چھپی ہے ویسے فطول قدیر کے ساتھ بھی پہلے لگی ہوئی تھی اب الگ سے بھی چھپی ہے انتہائی شاندار کتاب ہے الکفایہ فی شرح لہدایہ لائک مطالعہ ہے پھر ہمیں اس کے بعد ایک کتاب نظر آتی ہے الانائیہ کے نام سے الانائیہ کے نام سے کتاب ہے یلامہ کمال الدین محمد بن محمد بابرتی راہیم اللہ متوفہ سات سو سو چھاسی سنہجریہ یہ بھی چھے جلدوں میں الگ سے چھپی ہوئی ہے فطول قدیر کے ساتھ بھی چھپی اور الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے چھے جلدوں کے اندر شاندار کتاب ہے یہ وہی ہیں جن کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ان کے شاگرد رشید ماہ ابن حمام کے استاد اور ان کے شاگرد رشید علامہ سراج الدین راہیم اللہ قاری الہدایہ جنہوں نے سولہ مرتبہ ان کے پاس جو ہے ہدایہ پڑھی ہے یہ انہوں نے شارعہ لکھی ہے الانایہ کے نام سے الانایہ شر الہدایہ شاندار کتاب ہے لائک مطالعہ پھر اس کے بعد ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے البنایہ کے نام سے علامہ بدر الدین محمود بن احمد اینی راہیم اللہ متوفہ 855 سنہجریہ شاندار کتاب ہدایہ کی جتنی شروع ہیں ان کے اندر امدہ ترین شروع میں سے یہ ایک ہے کئی مکتبوں نے شائع کی ہے بعض نے چار جلدوں میں بعض نے بارہ جلدوں میں بعض نے سولہ جلدوں میں لیکن جہاں وہ اس کے ایک محقق اور نفیس نسخے کی اشاعت کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ صورت میں یہ کتاب جو ہے اس میں کافی اغلات ہیں جتنی بھی اشاعتیں کوئی اشاعت اس کی ایسی نہیں ہے کوئی مطبوع ایڈیشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اغلات نہ ہوں اس لئے اس کے محقق اور نفیس نسخے کی اشاعت کی اشد ضرورت ہے اس کی طرف غور کرنا چیئے لیکن بہرحال یہ ہے امدہ شرعہ حدیث کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے اصل کتاب کی مغلق مباحث کو مغلق گنجلق عبارات کو حل کرنے کے اعتبار سے بہترین کتاب ہے اور خود الامینی نے اس کے لئے کہا کہ یہ خیرو صاحب و رفیق لے بیان الہدایہ ہدا کے بیان کے لئے یہ سب سے امدہ رفیق اور سب سے امدہ صاحب ہے یہ کتاب جو چاہتا ہے ہدایہ کے مسائل کو حل کرنا اور خود انہوں نے کہا اس کے لئے کہ میری اس کتاب کے اندر وہ ہر بیمار کے لئے شفا ہے اور ہر پیاسے کے لئے خوب سہراب کرنے والا مواد علمی مواد موجود ہے شاندار کتاب لائک مطالع پھر اس کے بعد وہ ہمیں نظر آتی ہے کتاب جو ہے امام ابن حمام راہی مولا کی فتح القدیر للعاجز الفقیر کے نام سے مختصرا اس کو فتح القدیر کہا جاتا ہے پورا نام ہے فتح القدیر للعاجز الفقیر علامہ کمال الدین محمد بن حمام الدین عبدالواحد جو ابن حمام کے نام سے معروف ہیں مطوفہ 861 سنہ حجریہ کتاب الوکالہ تک لکھی تھی کہ آپ کا ویسال ہو گیا پھر اس کے بعد قاضی زیادہ شمسدین احمد الرحیم اللہ مطوفہ 988 سنہ حجریہ نے اس کی تکمیل کی جس کا نام رکھا نتائج الافکار فی کشف رموزی والا سرار جو تکمیلہ فتح القدیر کے نام سے معروف ہے ہدایہ کی جو شروع ہیں ان میں سے من امتن شروع و ابرایا ہدایہ کی سب سے شاندار شرع جو ہے یہ فتح القدیر ہے یعنی کوئی اگر ہدایہ کی یہ ساری شرع نہ پڑ سکتا ہو اور وہ کہے کہ مجھے کوئی ایک شرع یا دو شرع بتائی جائے تو پہلے نمبر پر فتح القدیر پھر البنایا اور پھر اس کے بعد الغایہ اور پھر غایت البیان یہ ترتیب میں نے بتائی اس اعتبار سے ان شروع کا مطالعہ کریں بہت شاندار ویسے تو ساری علاقے مطالعہ ہیں کیونکہ القتاب لا یغنیان کتاب یہ ایک کہاوت ہے کہ کوئی بھی کتاب دوسری کتاب سے بے نیاز نہیں کرتی ہر کتاب کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوتی اور یہ ہدایہ کی شروع کے اندر بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہر امام کی کتاب کے اندر کچھ ایسے نکات موجود ہیں کچھ ایسا علمی مواد کانٹینٹ موجود ہے جو دوسری کتاب میں نہیں ہے جو اس کی ایک امتیازی خاصیت ہے ہر کتاب میں آپ کو ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا ایسے گوھر عابدار موجود ہیں جس سے دوسری کتاب خالی ہے اس لئے ساری ہی ویسے تو لائک مطالعہ ہیں شاندار ہیں پھر یہ تو ہدایہ کی ہم نے چند مخصوص منتخب شروع کا ذکر کیا تقریباً نو شروع کا میں نے ذکر کیا منتخب اور متبو اس کے بعد ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے محذب الہدایہ کے نام سے ہماری میز کی زینت ہے محذب الہدایہ علامہ شیخ امد حسین بن محمد مراد انساری سندھی رائیم اللہ متوفہ بارہ سو گیارہ سنہجریہ یہ مشہور عالم اور مصنف علامہ شیخ امام عابد سندھی رائیم اللہ کے چچا ہیں انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے ہدایہ کے بارے میں محذب الہدایہ اس رسالے میں ہدایہ کے مختلف ابواب میں جو فقہی قواعد و زوابط بکھرے ہوئے ہیں انہوں نے جکجہ کر دیا اس رسالے کے اندر شاندار رسالہ ہے اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے اندر یہ المدخل الہ کتاب الہدایہ کے نام سے اس میں یہ محذب الہدایہ رسالہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ رسالے اور بھی ہیں ایک اللہم پراندین لحمید ھماتی راہیماللہ کا رسالہ لگا ہوا الہکدو سمین کے نام سے دوسرا جہاں ماہبزہی لخنوی راہیماللہ کا جو ہدایہ پر حاشی ہے اس پہ جو ان کا مقدمہ ہے مقدمت الہدایہ معمضی 열�یتی ہے وہ لگا ہوا ہے پھر جہاں محمود حمزای راہیماللہ کا مصبہ و دراہیہ فی اسطلعہ الہدایہ وہ رسالہ لگا ہوا ہے لامہ شیخ محمد بخیت مطی راہی مولا کا بغیتو اہل درائع من ختمی کتاب الہدا یہ رسالہ لگا ہوا ہے اور کچھ اور مباعث بھی مامرکی نانی اور ان کی کتاب ہدایہ کے بارے میں یہ بھی شاندار کتاب ہے لائک مطالعہ ہماری میز کی زینت ہے اس کے علاوہ ہدایہ کے بارے میں ایک تعلیقات ہمیں نظر آتی ہیں امام عبداللہی لکھنوی راہی مولا کی تعلیقات اور اومن ہمارے برے سیر پاک و ہند کے اندر جو ہدایہ چھپتی ہے جو نسخہ چھپتا ہے اس کے ساتھ نیچے حاشیہ امام محمد عبداللہی لکھنوی راہی مولا کا ہی لگا ہوا ہے وہ بھی شاندار حاشیہ بڑا امدہ حاشیہ نفیس حاشیہ ایک حاشیہ وہ ہے دوسرا جو ہے صاحب تنسیق نظام جو ہے علامہ حسن سنبھلی ان کا بھی ایک حاشیہ وہ بھی امدہ اور نفیس حاشیہ ہے اور تیسے نمبر پر ہمیں تعلیقات نظر آتی ہیں اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان راہی مولا کی ات تعلیقات الردویہ علالہدایہ و شروعہیہ ہدایہ اور اس کی شروع پر تعلیقات الردویہ یہ بھی ایک جل کے اندر کمپائل ہے چھپی ہوئے یہ بھی شاندار کتاب ہے اعلیٰ حضرت کے بھی اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے جو تھوٹس ہیں جو آپ کے افکار ہیں اور جو آپ کے کومنٹس ہیں ہدایہ اور اس کی شروع کی مختلف عبارات پر وہ اس کے اندر کمپائل کیے گئے ہیں ایک جل کے اندر یہ بھی شاندار کتاب ہے امدہ کتاب ہے لائک مطالعہ اس کے علاوہ وجہ ہمیں ہدایہ کے بارے میں اور بھی بہت سارے علماء نے کام کیا ہے ابھی ہم نے صرف آپ کے سامنے چند منتخب متبو شروع کا ذکر کیا ہے ہدایہ کی احادیث پر بھی کام کیا گیا ہے اور ہدایہ کے بارے میں ہدایہ کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کونسا مسئلہ راجہ ہے اختلافی مسائل کے اندر اس پہ بھی ایک شاندار کتاب ہے امدہ کتاب ہے ایک راجہ مسائل کے بارے میں اس کا نام ہے ترجیح الراجہ بر روایہ یعنی بیان القول الراجہ دونوں نام لکھے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے ترجیح الراجہ بر روایہ فی مسائل الہدایہ اور نیچے لکھا ہوا ہے بیان القول راجے اس دو جل لوگ اندر چپی ہوئی ہے شاندار کتاب ہے اس کے اندر ہدایہ میں جہاں جہاں اختلافی مسائل ہیں ان میں سے کون سا مفتب ہی ہے کون سا راج ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر جمع کی مصنف نے اچھی کابش کی ہے شاندار کتاب ہے یہ بھی لائے کے مطالعہ باقی ہدایہ کی حدیث کی تخریج کے حوالے سے بھی کام کیا گیا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم پھر نیکس کسی اپیسوڈ کے اندر ہدایہ کی حدیث کی تخریج پہ ہے اور ہدایہ کے بارے میں کچھ اور جو کام ہے جو لٹریچر ہے اس کا ایک ریویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ امام مرغی نانی رحم اللہ صاحب الہدایہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فوج و برکات سیز وافر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زمانہ جس ہے اور جہاں ہے یہ ہے عوی اللہ